ہیلو فرینڈز اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے صحت مند رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے آمین آج کی چھوٹی سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گھر میں دہی بنانے کی ریسپی ہے اس کے لیے ایک لیٹر دودھ میں نے لے لیا ہے جو کہ اپلا ہوا تھا اور اس کو ہم نے دوبارہ سے گرم کرنا ہے اور اتنا گرم کرنا ہے کہ نیم گرم نہ ہو اس سے تھوڑا تیز گرم ہو اور یہ چار ٹیبل سپون میں نے دہی لے لیے تھے دہی بھی یہ گاڑا سا ہونا چاہیے جس سے ہم دہی بنائیں گے اس کے لیے یہ دہی جو ہے گاڑا ہونا چاہیے اور اس کو اچھی طرح سے ہم بیٹ کر لیں گے کہ تاکہ اس میں کوئی لمز نہ رہیں اور اچھی طرح یہ جب ہو جائے دیکھیں اس طرح سے دہی میں کوئی پانی نہیں ہونا چاہیے جس سے ہم نے دہی بنانا ہے تو اب یہ دہی یہ دودھ بھی کافی گرم ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم اس میں بول میں ڈال دیں گے اور بہت یہ سان ریسپی ہے آپ اس گھر میں بنائیں گے تو آپ کو بہت اچھا دہی جو ہے کھانے کو ملے گا اور بزار کا جو ہے وہ بہت ہی کھٹا ہوتا ہے اور یہاں اس کا ٹیسٹ بہت ہی عجیب سے ہوتا ہے تو آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کا پھر دل چاہے گا کہ آپ گھر میں اس کو بنائیں تو اس میں میں نے دودھ ڈال دیا تھا اور اس کو ہلا لیا ہے آپ کسی سپون سے اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں اور اس کو ڈھک دیں اس کو ڈھک کر ہم نے کسی گرم جگہ پہ رکھنا ہے آج کل سردی ہے تو یہ چار پانچ گھنٹے میں دہی تیار ہو جگہ میں نے مایکرو ویو اون میں اس کو رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں پانچ گھنٹے کے بعد میں نے اس کو دیکھا ہے تو یہ بہت اچھا سا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا سا بن گیا ہے اور اب اس کو ہم فریج میں جب رکھیں گے تو یہ اور اچھا سا تیار ہو جائے گا کیونکہ ابھی یہ بلکل فریج میں رکھنے سے صحیح ہو جائے گا تو یہ بہت ہی مزے کا دہی بنتا ہے گھر میں اور ساپ ستر طریقے سے ہم اس کو تیار کرتے ہیں تو آپ بھی اس کو اسی طرح گھر میں تیار کریں تو آپ کو بہت اچھا دہی کھانے کو ملے گا تو آپ اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے لیجئے دہی تیار ہے اور میری ریسپی کو ضرور آپ فالو کریں تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا